ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے جیسے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کو گنا جائے گا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ نیکیوں کو تولا جائے گا کس قدر حکمت ہے اس میں اب معاملہ سب کے لئے یقصہ ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو معذور ہو یا صحت مند ہو معاملہ گنتی پر نہیں ہے بلکہ وزن پر ہے اور نیکیوں کا وزن بڑھانے والے اسباب سب کے لئے یقصہ طور پر میسر ہیں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں جو آپ کی نیکیوں کا وزن بڑھاتی ہیں سب سے پہلی چیز نیت ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ہو نیکی کرنے سے پہلے بار بار اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ کہیں میں کسی اور کو تو خوش نہیں کر رہا کہ میرا مقصد کیا ہے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور دوسری چیز طریقہ ہے اسلام اتنا کامل ہے کہ بیت الخلا سے بیت اللہ تک کے ساری طریقے آپ کو بتا چکا ہے جب نیکی کرنے لگیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے لئے اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا یہ آپ کی نیکی کا وزن اور بھاری کر دیتی ہے تیسری چیز ہے قربانی آپ جو نیکی کرنے لگے ہیں اس کے لئے آپ کو کس قدر قربانی دینی پڑی ہے اس میں آپ کے لئے کس قدر جانی اور مالی تکلیف ہے یہ تکلیف یا مشکت جتنی زیادہ ہو اتنی ہی نیکی بھاری ہوگی مثلا ایک بھوکا شخص اپنی ضرورت کی روٹی صدقہ کر دے تو اس کا سواب کسی عرب پتی کے چلائے ہوئے لنگر سے زیادہ ہوگا ہمیشہ ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ صرف نیکیاں ہی ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گی اسی لئے انہی کا وزن بڑھاؤ جب بدن ٹوٹ رہا ہو اور سردی کا موسم ہو اور سخت ناغواری کے باوجود آپ اٹھ کر نماز پڑھ لیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ نماز کس قدر قیمتی ہے اس کو قربانی کہتے ہیں اور اس دن وہی خدا کے سب سے قریب ہوگا جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں گی آج تمہیں سب